ہلو دوستو اس موئی میں ہم ایسی ننس کو دیکھیں گے جو اپنی پیاس مٹانے کے لیے گھنگے بیرے مالی کے ساتھ انٹی میٹ ہو جاتی ہیں اور وہ لڑکا بھی ان کے ساتھ باری باری سے مجھے لیتا ہے یہ موئی کافی کمال کی ہے تو چلیے اس موئی کو شروع کرتے ہیں اس موئی کے سروع آدموں میں ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کی ایک پینٹنگ کا کام کرتا ہے اس کے پتا چوڑتے ہیں اور وہ بھی اپنے پتا کی چرا چور بنا چاہتا تھا لیکن اس جمعنے میں چوروں کے ہاتھ کار دیے جاتے تھے اس لیے وہ سجا سے بنچنے کے لیے پینٹنگ کا کام سرو کر دیتا ہے اس کے بعد ہم لورنجو نام کے ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کچھ آدمی سے بچ کے باگ رہا تھا وہ ایک گیملر ہوتا اور وہ ابھی اپی جوئے میں ایک جرمنوں کو ہرائیا ہے لیکن جرمنوں ایک سردار تھا اسے اپنی ہار منظور نہیں تھی اس لیے وہ اب لورنجو کو مارنا چاہتا تھا اس کے بعد وہ اپنے آدمیوں کو لورنجو کے پیچھے لگا دیتے ہیں لورنجو کسی بھی حالت میں اپنے تاؤن پہنچ جاتا ہے وہاں اس کو اس کے دوست ملتے ہیں وہ اسے بتاتا ہے اگر تم جرمنوں کا ہاتھ آگئے تو وہ تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے اور اس کے پرینڈ اس کو اسے اس کو چھوڑ کے جانے کے لیے کہتے ہیں اس کے بعد وہ ایک گوڑے پہ بیٹ جاتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن جرمنوں کو اس بات کا کسی بھی طرح سے پتہ چل جاتا ہے وہاں اپنے آدمیوں کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے لورنجو اس کے آدمیوں سے بزتے ہوئے ایک ٹاؤن کے قریب پول جاتا ہے یہاں وہ ایک آدمی کو دیکھتا ہے جو کی ایک ڈیٹ بوڈی کو لے جا رہا تھا لورنجو کو پوچھنے کے بعد وہ آدمی بتاتا ہے جس کی بوڈی کو وہ لے جا رہا ہے وہ ایک نشدی کی چرچ کا اگارڈنر تھا اور اس چرچ میں بہت ہی شاری ننس رہتی ہے یہ پاس ان کے لورنجو کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ سوچتا ہے اس مرے ہوئے آدمی کے جگہ پر کام کرے گا تو اس پر کسی کو سک بھی نہیں ہوگا اور چھپنے کے لیے ایک جگہ بھی مل جائے گی لورنجو اس آدمی کو چرچ کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ آدمی بتاتا ہے ان نرس کو ایک ایسا آدمی چاہیے جو کی گونگا اور بیرا ہو اور مرنس ایسا آدمی چاہتے کی جو کی نہ کچھ سن سکتے اور نہ کچھ بول سکیں اس آدمی کی پاس سن کے لورنجو کو آبی عجیب لگتا ہے اور وہ آن سے جانے لگتا ہے اس کے بعد وہ جرمینوں کا آدمی اسے بھنجنے کے لیے پیٹ پر چڑ جاتا ہے اور یہ سارے لوگ لورنجو کا گوڑے کے پیچھے چل دیتے ہیں وہ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں لورنجو پیٹ پر چڑ کے اس آدمی کو چکمہ دے جاتا ہے لیکن تب ہی جس ڈال پر وہ بیٹا تھا وہ ڈال ٹور جاتے اور وہ خاپی انچہ سے نیچے گر جاتا ہے اور یہ این پر بے ہو سو جاتا ہے سب ہی وہاں سے کچھ ننس گجر رہی ہوتی ہے اور وہ لورنجو کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ لورنجو کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اس کے بعد ہم اس پینٹر کو دیکھتے ہیں جو کی چلز میں پینٹنگ کر رہا تھا وہ اپنی پینٹنگ پوری کرنے کے بعد فادر کے پاس پیسے لینے کے لیے جاتا ہے لیکن تب ہی وہ دیکھتا ہے فادر کو پلک کی بیماری ہے اس سمیں پلک کی بیماری سبھی طرف پھیلی ہوئی تھی اس آدمی کو یہاں سے کوئی بھی پیسہ نہیں ملتا ہے اس کے بعد وہ آدمی خود ہی فادر بن جاتا ہے اس کے بعد ہمیں ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا نام پیمپینیا ہے جو کی اس ٹاؤن کی راج کماری ہے لیکن حالی میں اس کے ماتفتی کی پلک سے موت ہو گئی اس طرح سے اس ٹاؤن کے راجہ اور رانی کی موت ہو تو گی تھی اور اس راجہ کی اب پیمپینیا راج کماری تھی پیمپینیا اب خافی اکیلی ہو چکی تھی تب ہی وہاں پر جرمینیو آتا ہے اور وہ پیمپینیا کا برہ میں خافی گندے خیال رکھتا تھا جرمینیو اسے کہتا ہے وہ اپنے آپ کو اکیلا نہیں رکھے وہ اس کا بہتی خیال رکھے گا اس کے پاس سن کے پیمپینیا کہتی ہے وہ اکیلی نہیں ہے وہ جلدی ایک راج کمار سے سادھی کرنے والی ہے اور جس راج کمار کا نام کاؤنٹ ہے کیونکہ برنے سے پہلے راجہ نے اسے سادھی کرنے کا وعدہ کیا تھا جرمینیو کے یہ سن کے اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ پیمپینیا سے سادھی کرنا چاہتا تھا جرمینیو راپ پیمپینیا سے جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہے اس کے فادر کے اوپر بہت زیادہ قرض ہو چکا تھا اور اس نے اس کے فادر کی بہت ہی مدد کی تھی جس وجہ سے راجہ سے وہ وعدہ کیا تھا کہ وہ پیمپینیا کا سادھی اس سے کرے گا بمبینیوں کو جرمینوں کے بات پر بیسواس نہیں ہوتا لیکن وہ اس سے کچھ نہیں کہتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ہم لورنزو کو دیکھتے ہیں جسے اٹھا کر نسٹرز لیا ہی ہے جسے نسٹرز میں لیا آ چکی ہے وہاں پر دو نسٹرز پر چھو رہی ہوتی ہے اور یہ لوگ اسے لالچی نظروں سے دیکھ رہی ہوتی ہے یہ لوگ لورنزو کو چھونے لگتی اور جگہ جگہ پر کس کرنے لگتی ہے جس کے بعد لورنزو بھی آگو ہوس میں آ چکا تھا لیکن پھر بھی وہ لیٹا ہوا تھا اور چکچا مجھے لے رہا تھا وہ لوگ لورنزو کے ساتھ مجھے کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں ان کی مدر آ جاتی ہے وہ ان کو لورنزو کے بارے میں پوچھتی ہے وہ مدر کو بتاتی ہے انہیں یہ لگتا ہے یہ لڑکا گونگا اور بیرا ہے اب یہ دولہ لگتا ہے لورنزو کو پسند کرنے لگی تھی اور وہ اسے چارج میں ہی رگنا چاہتی تھی اور اس لئے وہ نہ جانتے ہوئے بھی کہے دیا کہ لورنزو گونگا اور بیرا ہے ان کے پاس ان کے مدر بھی کافی کوس ہوتی اور کہتی یہ تو بہت ہی اچھا ہوا اے گیا تو جو جا آگئے اب سبھی کی فیجیکل نیند پوری ہو جائے گی لورنزو بھی اس بات کو سنتا اور وہ سمجھ جاتا ہے ساری کی ساری پیاس انہم سے اور اسے یہاں رہنے میں کافی زیادہ مجھا آنے والا ہے یہاں پورا نگارڈنر تھا اسے بھی اپی پیاس بجانے کے لئے رکھا تھا لیکن ان لوگوں نے کچھ اسے چھاہتا ہی پیل دیا جس وجہ سے وہ بیچارہ بے بہت مرا گیا اس کے پاس یہ دونوں نیند لورنزو کو کپڑے اتارتی اور اسے نلاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے بھی کپڑے اتارتی اور ساتھ ہی ساتھ انٹیویٹ ہو جاتی ہیں لورنزو تیرے دیرے گارڈن میں کام کرنے لگتا ہے لیکن لورنزو کو ان کے ساتھ ایک ایک کر کے پیلنگیریہ کرنی ہوتی تھی اس سے ننز کے ساتھ لورنزو بھی گاہ بھی انجوئی کرتا تھا وہی دوسری طرف پیمپینی اپنے فرینڈ کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ جرمنوں سے ستھ گرا پانا چاہتی تھی اس لئے وہ اپنے دوستوں سے یہ بات کرتی ہے جب اس کے دوست اس کے باتیں سنتے اور وہ کہتے ہیں اسے پراشی کے ٹاؤن کے چارج میں جانا چاہیے اور وہ ننز بن کے رہنا چاہیے یہ لوگ اسی چارج کی بات کر رہے ہیں جب لورنزو کو سام صوبے تو پیلنگیریہ کرنی ہوتی تھی یہ لوگ کہتے ہیں کس سمیں بعد راج کمار کاؤنٹ یہاں آ جائے گا اس کے بعد تم اسے سادھی کر سکتی ہو لیکن تک تک تمہیں سہب رہنا ہوگا اس کے بعد پیمپینی ایک نن بن کے اس چارج میں پہنچ جاتی ہے جب پیمپینی آیا رہنے لگتی ہے تو وہ مانکینیس کو دیکھتی ہو کیسے وہ لورنزو کے ساتھ مستی کرتی ہے اب اس کا بھی منی یہ سب کرنے کے لیے ہوتا ہے لورنزو کو وہ لائک کرتی تھی کیونکہ لورنزو اسے بہت ہی اچھا لگتا تھا لیکن راج کمار کاؤنٹ سے اسے سادھی ہونے والی تھی یہ سب سوچ کہ وہ روک جاتی ہے اب کچھ دنوں بعد راج کمار کاؤنٹ بیل میں پہنچتا ہے تاکہ وہ پیمپینی آیا سے سادھی کر سکے لیکن اسے پتہ نہیں تھا پیمپینی آیا کہا ہے اور اسی بات کو لے گا جرمینو اور اس کے بھی سلڑائی ہونے لگتی ہے جرمینو اسے کہتا ہے پیمپینی آیا دوسرے نہیں بلکی میرے سے سادھی کرے گی اور یہ دونوں ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوسس کرتے ہیں دونوں پیمپینی آیا کو پانا چاہتے تھے اس کے بعد کاؤنٹ بیل سے بہار آتا ہے بہار آنے پر اسے ایک آدمی سے پتہ چلتا ہے کہ پیمپینی آیا ایک پاسی کے تاؤن میں چرچ میں گئی ہوئی ہے اور وہی نن بن کے چھوپی ہوئی ہیں اس کے بعد کاؤنٹ جلدی سے چرچ کے طرف چل دیتا ہے یہ در ہم دیکھتے ہیں تینوں ننس لورنزو کو اچھے طرح سے نلا رہی تھی کیونکہ آج اس کے مدر کی باری ہے کہ وہ لورنزو کے ساتھ بجا کریں لورنزو کو یہاں پر کافی اچھے طرح سے نلایا جاتا ہے اس کے بعد ننس کے مدر کے پاس اسے بحث دیتے ہیں جہاں وہ لورنزو کے ساتھ بھرپور آنند اٹھاتی ہے اب پیمپینیا تو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ منی من لورنزو کو پسند کرنے لگی تھی اگلے دن پیمپینیا جب گارڈن میں جاتی ہے تو وہ لورنزو کو گانا گانتے ہوئے سنتی ہے اسے گاتے ہوئے دیکھ کر وہ کافی کوس ہوتی ہے کیونکہ وہ اچھی ساتھ میں کو چاہتی تھی وہ بھونگا اور بیرا نہیں ہے اس کے بعد وہ لورنزو کے پاس جاتے ہیں وہ اس کے انکوں پر پٹی بان دیتی ہے یہ اسے کافی عجیب لگتا ہے اور یہ سب کچھ اسے اچھا بھی لگتا ہے اور وہ سوچتا ہے یہ نن تو کافی عجیب اور یہ الگ طرح سے انٹیمنٹ ہونا چاہتی ہے لیکن پیمپینیا اسے صرف کسٹ کرتی ہے اور وہ کہتے ہیں وہ اس کے ساتھ انٹیمنٹ تو ہوگی لیکن سادھی کے بعد کیونکہ وہ اسے پیار کرتی ہے لورنزو کو یہ بات سن کے بہت ہی اچھا لگتا ہے اور وہ سوچتا ہے یا کوئی تو ہے جو اسے پیار کرتا ہے ورنہ یہاں سب اپنی پیلنٹ کیلیا پوری کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد پیمپینیا ننز کی مدر کے پاس جاتی ہے اس کے بعد وہ لورنزو کی پوری سچا ہی بتا دیتی ہے وہ کہتی ہے لورنزو گونگا اور بیرا نہیں ہے وہ صرف گونگا اور بیرا ہونے کا ناٹہ کرتا ہے تاکہ وہ ہم لوگوں کے مجھے لے سکے کیونکہ لورنزو ان کو اس نے گانہ گاتے ہوئے دیکھا تھا یہ سنکہ ننز کی مدر کافی گصہ ہوتی ہے اور وہ لورنزو کو اس چٹس سے بعد نکال دیتی ہے اس کے بعد پیمپینیا بھی اس چٹس کو چھوڑ دیتی ہے اور وہ اپنے میل جانے لگتی ہے اور یہاں پر لورنزو گیتا ہے تو مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ کیونکہ میرا یہاں پر کوئی گھر نہیں ہے پیمپینیا اس کے بعد سنکہ بہت ہی خوش ہو جاتی ہے کیونکہ پیمپینیا بھی یہی چاہتی تھی کہ لورنزو اس کے ساتھ ساتھ جائے اور وہ لورنزو کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اس کے بعد ہم راج کمار کاؤنٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ چیٹس کی طرف آ رہا ہوتا ہے وہ وہاں پر ایک ناتی ہو نن کو دیکھتا ہے اور وہ وہاں پر نن لو سے سڈیوز کرتی ہے اور وہ کہتے ہیں تم مجھے بہت ہی اچھے لے گئے ہو اور میں تمہارا ساتھ انٹیمیٹ ہانا چاہتی ہوں کاؤنٹ اسے کہتا ہے میری ساری پیمپینیا سے ہونے والی اور میں سب پیمپینیا کا ساتھ یہ سب کروں گا یہ پاس ہم تو وہ نس جوٹ بولتی ہے اور کہتے ہیں وہ ہی پیمپینیا ہے دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ٹاؤن میں پہنچ چکے ہیں تب ہی وہاں پر جرمینو آتا ہے پیمپینیا اسے کہتے ہیں میں تم سے سادھی کرنا نہیں چاہتی ہو اس لئے تم میری چند کی سے چلے جاؤ لورنجو یہ سب تیکھتا تو بہت زیادہ خوش سا ہو جاتا ہے اور وہ جرمینو کو راج کماری کا پیچھا چھوڑنے کے لئے کہتا ہے اس کے بعد ان دونوں کی لڑا ہی ہو جاتی ہے اس کے بعد جب جرمینو اسے مارنے والا ہوتا ہے تب ہی پیمپینیا کہتے ہیں کہ میں تم سے سادھی کر لوں گی لیکن اسے جان سے نہیں مارو اور اسے چھوڑ دو اس کے بعد جرمینو اور لورنجو کا اپنemos لجتے ہو جو جل میں بدگرام دیتا ہے ہمر پیمپینیا پیمینیا کہتے ہیں تم اور لورنجو کو احمق 900 محارت کرنا تو تپس اور ساود کی friendly یہ سن کا جرمینو کو غرامی غتم کی گشتہ آتا ہے لیکن وہ اور پیمپینیا اسے سادھی کرنا چاہتا تھا اس لئے اسے چھوڑ اس کے بعد لورنجو اس ٹاؤن سے جانے لگتا ہے لیکن جاتے ہو اسے ایک خیال آتا ہے اس طرح اس لڑکی کو نے چھوڑ سکتا ہے جس نے اس کے جان بچائی ہے اس کے بعد وہ فیر سے اس ٹاؤن کی طرف جانے لگتا ہے جس کے بعد ہم کاؤنٹ کو دیکھتے ہیں جو بھی اس سیر میں ہاتھ چھکا ہے اور وہ چرچ میں پہنچ جاتا جہا جرمین اور بوپر نے اسے سادھی کرنے والا تھا وائن پر لورنجو بھی آتا ہے اور وہ آپ کاؤنٹ کے ساتھ مل کے لورنجو کو آدمی کو مارنے لگتا ہے اور یہ دونوں مل کے جرمینو اور اس کے آدمی کو ہرا دیتے ہیں اس کے بعد پیمپینیا کاؤنٹ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے وہ اس سے سادھی نہیں کر سکتی یہ سن کے کاؤنٹ کو غابی عجیب لگتا ہے وہ سوچتا ہے اسی سمجھ تو پیمپینیا سے مجھے سادھی کرنے کا پیس لگیا لیکن اب وہ ایسا کیوں بول لیا ہے لیکن تب ہی وہ پیمپینیا اپنا چہرہ دیکھاتی ہے کاؤنٹ اسے کہتا تم پیمپینیا نہیں ہو جس پیمپینیا سے میں ملا ہوں وہ دوسری ہے جو کہ اسے داستہ میں ملی تھی اسی وقت وہ لڑکی یہی پر آ جاتی ہے جسے دیکھر کاؤنٹ بہت خوش ہوتا اور کاؤنٹ کہتا یہی پیمپینیا ہے اور وہ اسی سے سادھی کرے گا ادھر لورنجو یہاں سے جا رہا ہوتا ہے تب ہی پیمپینیا اس کے پاس آتی ہے اور اسے جانے سے روکتی ہے اور وہ اپنا پیار کا ہیزار اسے کرتی ہے لیکن لورنجو اسے بولتا ہے میں تم سے پیار نہیں کرتا ہوں بلکہ ایک نم سے کرتا ہوں جو ایک پاسچی کے چرز میں رہتی ہے اور ہم اسے سادھی کرنا چاوٹھا ہے اور میں بھی اس سے بھی سادھی کرنا چاہتا ہوں اور اس لڑکی نے اسے کیس بھی کیا تھا یہ سن کے پیمپینیا کافی خوش ہوتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ اسی کی بات کر رہا ہے لیکن اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ لڑکی پیمپینیہ ہی تھی اس کے بعد پیمپینیہ لونز کے پاس آتی ہے اور اسے کیس کرنے لگتی ہے اس کے بعد لونز سمجھ جاتا ہے وہ جس نے اس کی بات کرتا تھا وہ پیمپینیہ ہی تھی اس کے بعد یہ لوگ ایک دوسرے خیالت کا پر کھجھتے ہیں وہ یہی پر اس موی کی اینڈی گوجہ دی ہے تو دوستو آپ کو کیسے لگی مویی کمنٹ میں ضرور بتا دینا اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکراب کر دینا ایسی ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں